جی اسلام علیکم مباد ساتھ کیا حال چالے ہیں؟ کیسا جا رہے ہیں رمضان؟ بس اللہ کے سورے آپ کٹھیں ہی ہم دونوں اچھا یار میں ایکچلی بات کرنا چاہ رہا تھا آپ سے کہ آج کل آپ بڑے سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں ان ریلیجیس ایکٹیوٹیز حاصل طور پہ جو آج کل انجینئر محمد مرزا جو ہیں ان کا بڑا ٹرینٹ چلا ہوا ہے تو آپ بڑا ٹرینٹ کرتے نظر آئے ہیں مجھے تو آپ ایک تو بتائیں کہ آپ اتنے انسپائر کیوں ہیں اور کیوں ان سے اتنا ٹرینٹ کرتے کیوں نظر آتے ہیں بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم یار پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انجینی محمد علی مرزا صاحب کی جو کوشش ہے وہ یہ ہے کہ قرآن و سنود پہام کرنا آج ان کی وجہ سے بہت سارے نوجوان ہیں جنہوں نے قرآن و دیس کو خود پڑھ کے بہت سارے مسئلے ایسے ہیں نماز میں جنازہ سیکھ لیا پہلے تو ہم لوگ ایسے سہود کو سمجھ دیتے کہ مطلب کوئی جہاں کھڑے ہیں تو نماز کا ٹائم ہوگا ہے تین چار کٹھے کڑے ہیں تو شرماتے رہتے تھے یار میں بولتا ہوں آپ جماعت کراتا ہوں تو یہ کوئی ارد گرد والے باتیں ہی نہیں سنانا شروع کر دیں لیکن ابھی اتنا کنفیڈنس ہو گیا کہ نماز بھی پڑھا لیتے ہیں چھوٹی موٹی اکٹیویس بھی کر لیتے ہیں قرآن بھی ڈریکٹ پڑھ لیتے ہیں جو مین ان کی وجہ جس نے مجھے ٹریگر کیا تھا وہ مسئلہ ہے اشرف علی تانوی رسول اللہ والا کیونکہ میں دیوبندیوں کی چیز سکتا تو امداد رسالہ دیوبندی کے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اشرف علی تانوی صاحب کہ ایک مرید ہے وہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ کلمہ پڑھنا چاہ رہا ہے اللہ علیہ حضر اللہ محمد الرسول اللہ لیکن اس کے موں سے نکل رہا ہے اشرف علی تانوی رسول اللہ اور درود شریح میں بھی اشرف علی تانوی کا نام لے رہا ہے تو وہ مرید نے کیا کیا ہے کہ جاک اشرف علی تانوی صاحب کو یہ بیان کیا اور وہاں بھی اس کے موں سے یہ نکل رہا ہے تب وہ جاک گیا ہے خواب میں نہیں ہے ریل میں بول رہا ہے اور کہہ رہا ہے میں دیکھو جاک کے بھی پڑھنا چاہ رہا ہوں میرے موں سے اشرف علی تانوی صاحب نے اس کو دلسہ دیا اور بولا ہے دیکھو اس میں کوئی بری بات نہیں ہے کلمہ کفر ہے اور شیطان نے نکلوایا تو توبہ کر تو کلمہ پڑھ وہی میں کیا ہوں لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے تو میں نے دیکھا کہ ہمارے جو مفتی ہیں تارک مصور صاحب جو ان کا میں فین تھا پہلے ان کو سنتا تھا ان کو انجینئر صاحب نے دلائل سے جواب دیا کہ یہ غلط ہے کیونکہ میں نے وہ یوٹیوب پہ دیکھا تو میں نے انجینئر کے بھی جوابات دیکھے گا اور میں نے اپنے مفتی صاحب کو دیکھتے تو یار مجھے اس کا پلڑا ہاں بھی لگا وہاں سے پھر میں اس کو سننا شروع کیا اور موسٹلی جو بھی یہ بات کرتے ہیں قرآن و دیس کی دلیل ضرور ساتھ ہوتی ہے تو اس چیز نے مجھے انسپائر کیا تو وہ میں نے پھر دیکھوا میرے جیسا جو بعد میں جس کو دین سلام کو کچھ پتا نہیں ہے آج میں حدیثیں بھی بول لیتا ہوں قرآن بھی بول لیتا ہوں خود سے کوشش کیا مزید اب آگے پوچھ لیا میرا نیکسٹ کویسٹن جو آپ سے ہے یہ ہے کہ آج کل ایک بڑی مسکنسپشن پائی جاتی ہے ان کے بارے میں لوگ ان کو قادیانیوں سے ریلیٹ کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے یار یہ تو مطلب عوام کی ناہلی ہے سب سے پہلا جو ان کے اوپر تراز کرتے ہیں نامہ پورا لیتا ہوں انچینیر محمد علی مرزا نامہ آگیا مرزا تو جو کم اقل مولگیوں کے پکڑے ہوئے ہیں جن کو مولگیوں کو پورا سکنجا جن عوام کے اوپر وہ تو سیدھا ہی بولتے ہیں مرزا آگیا مرزا سے مطلب مرزا ہی تو ناؤز ملا یار ایک نا کم اقلی ہے ان لوگوں کی نا بہت ہی کم اقلی ہے دیکھو وہ جگہ جگہ کہتا ہے کہ قادیانی کافر ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ان کی لیٹس ویڈیو آئی ہے ادھوری ایف آئی آر ایسے کر کے ان کی ویڈیو لیٹس آئی ہے انہوں نے اس میں کلیر کٹکا ہے کہ سارے مولوی میرے خلاف ہو گئے شروع میں جب میں نے کہا تھا کہ قادیانی بدترین کافر ہیں اور ابھی وہ کہتے ہیں قادیانی بدترین کافر ہیں یہ جو لیٹس ویڈیو میں پیچھے انہوں نے ایک تھوڑا سا موقف دیا تھا کہ جو ہے نا قادیانی ہے تو بدترین کافر ہیں لیکن میں ان کو دونہ سارا سے بہتر سمجھتا ہوں ہے کافر ہیں یہ نہیں کہا کہ مسلمان ہیں کافر 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 ہوتا ہے کافر کا مطلب ہے یہ تو آگے تو مولویوں کی مرے چھوڑا کافر بڑا کافر 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 ہی ہوتا ہے جب اس کو کافر بول دیا تو آپ کو اسے پر فتوہ نہیں لگا سکتا باقی اسلام کی ملحات پانچ چیزوں پر ہیں جو انجینئر محمد علی مرزہ ہر جگہ بیان کرتے ہیں کہ توحید سب سے پہلے چیز توحید کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں سچے رسول ہیں اس پہ یہ اور نماز قائم کرنا زکاعت دینا حدیث نمبر آٹھ ہے اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر یہ وہ جگہ جگہ پر بیان کرتا ہے اور یہ ہر فرقہ تو کلی میں آلموس کرتا ہے تو دیکھو یار پھر کے اپس میں ایک دوسرے کو کفر کے فتوہ لگاتے ہیں علاقہ یہ جو بنیاد ہے یہ ہر فرقہ ہی کر رہے ہیں آپ اختلاف تو کر سکتے ہو لیکن اس کے نام میں مرزہ آجائے تو وہ مرزہ ہی ہو گیا یا وہ کسی کو کافر کہہ دے چھوٹا کافر کیوں کہا بڑا کافر کیوں نہیں کیا اس باتوں پر جو کوئی فتوہ لگاتے ہیں یا یہ نا حل ہو گیا میں تو ان کو بولوں گا کہ جہلیت ہے یا ان مولیوں کے ہاتھ میں پکڑے ہوں اللہ ان کو دایا دے اور اللہ ہمیں بھی دایا دے اور اگر میں نے کوئی غلط بات کی ہے یا آپ کا کوئی اور سوال ہے رکوس لے آپ چاہ رہے تھے کہ یہ ویڈیو منظر آم پر لائے اب تو میں آپ کے لئے ریکارڈ کرو آ دی میرا ایک اور آخریس قویسچن ہے تو جیسے یہ کام تو پہلے بھی ہوتا رہا فرقہ واریت کو تو بڑی مشکل سے دبایا گیا کام کیا گیا کہ ٹھیک ہے اختلاف بھی ہے تو وہ اب ختم ہونا چاہیے پتہ لگ گیا تھا ساروں کو آل موسٹ تو یہ ایک دفعہ جب انہوں نے پھر یہ ویسٹ چھیڑ کے تو دوبارہ سے سوسائٹی میں یہ دوبارہ وہ رجان جاگر نہیں کر دیا نہیں دیکھیں فرقہ واریت کا وہ ہے آپ کو اس کی بھی اگری جانا جب بھی آپ کسی کو اسلام کی خالص دعوت دیں گے تو موسٹلی پھر کہ جو آپ نے بزرگوں کی تعلیمات لے کر آجتے ہیں جہاں پہ کبھی کبھی آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ کبھی کبھی قرآن و حدیث تقرا جاتی ہیں ان چیزوں سے تو پھر موسٹلی ان کو قرآن و حدیث دکھا گیا جیسے اب کچھ لوگ ہیں ہمارے وہ کہتے ہیں کہ مردے سنتے ہیں اور جب وہ اس عقیدہ کو اپنے ذہن میں بٹھا کر رکھیں گے مردے سنتے ہیں تو وہ پھر بہت ساری چیزیں اور بھی نگال لیں گے جیسے وہ پکارنا شروع کر دیں گے جیسے وہ کہنا ہم ان کا پی نصیر الدین نصیر شاہ صاحب ہیں انہوں نے بولا کہ اگر آپ درباروں پر جاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں جائیں ان کے نظر نظر آنے دیں کوئی مسئلہ نہیں اللہ کے نام پر دیں لیکن جو اس نیت سے جاتا ہے کہ میں جا کے مردے سے مانگوں گا وہ میرے لئے حاجت روائی کرے گا مشکل پسائی کرے گا یہ غلط بات ہے اور یہ اقیدہ اسی بات سے نکلا ہے جب ہم قرآن کھول کے دکھاتے ہیں کہ دیکھو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ چاہ کر بھی مردوں کو نہیں سنا سکتے قرآن میں ہے کہ نہیں یہ آپ نے بھی پڑھی یہ تفسیر ماشاء اللہ پڑھ رہے ہیں ہے کے بعد کہ نہیں اب ہاں نہ رکھ رہے اب سمائل نہ شروع کر دیں یہ آپ کے اقیدہ جی جی تو جب قرآن نے کہا دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی دوسرا آگے اللہ کے فلانے کو مردہ زندہ کر دیا تو ہم نہیں مانیں گے کیوں ہمارے پاس قرآن کھڑا دی ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس طرح کی جب چیزیں آتی ہیں نا لوگوں تو جب ان کو قرآن میرا ایکچلی question یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کچھ لوگ ایسے بات کرتے ہیں کچھ لوگ یہ بات کریں یہ غلط ہے آپ point out جب کر کے فرقوں کو بات کریں گے تو اس سے تو وہ پھر فرقہ واریت کی ایک جو ہوا ہے وہ جنم لے گی میرا اعتراض یہ ہے دیکھیں ہم فرقہ واریت ابھی اگر تو فرقہ واریت ہاں جنم لیتی نا تو مجھ جیسا بندہ جو نا فرقہ واریت سے نہ نکلتا ٹھیک ہے آج میں اپنے آپ کو ساتھا مسلمان کہا رہا ہوں تو انجینیس صاحب کو سننا اور ہم نہیں میں اکیلا نہیں تو قریبا ابھی تو لکھوں بندے ایسے ہیں جو فرقہ واریت سے کسی کے ساتھ بھی کر سکتے ہو لیکن علمی اختلاف رہے اگر علمی اختلاف رہے نہیں ہیں تو گالیاں دینا یہ تو سب جہلانا بات ہیں یہ تو آپ بھی مانتے ہوں گے ٹھیک ہے اب کسی کے ساتھ اختلاف کرنا ہے اب تو ذاری بات اس کو تھوڑا بہت تو نام دینا پڑے گا کہ بھئی آپ کے یہ فرقہ اس میں یہ بات ہے وہاں قرآن و دیس کی تلائل دینا پڑے گے جی تینکیو بری مچ